تم بہت مشکل باتیں کرنے لگے ہو پہلے تو تم بلکل معصوم سیدھے سادھے سے ہوا کرتے تھے اچھا ایسی کون سے مشکل بات کر دی میں نے باتیں ارے بابا اب تو تم سارے کے سارے ہی بہت مشکل لگتے ہو بلکل کسی بھول بھلائیوں جیسے you know what i mean کمال ہے انسان جب سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہ دوسروں کو مشکل اور بھٹکا ہوا لگتا ہے اور جب بھول بھلائیوں میں گم ہوتا ہے تو بلکل اپنا اور معصوم لگتا ہے ہے نا جی بات زری نے ایک لمحے کو ایک یو کے جانب دیکھا اوفو ہم یہاں ایسی روکھی بھی کی باتیں کرنے نہیں آئے یاد ہے پہلی بار تم یہاں میرے ساتھ ڈیٹ پر آئے تھے my god وہ بھی کیا دن تھے زری کھلکلا کر ہسی ہاں وہ بھی کیا بے خبری کے دن تھے عبدالقادر سنجیدگی سے بولا اور یاد ہے ایک یو میں نے تمہیں پہلی بار سگرٹ پینے کے لیے دیا تھا تم سگرٹ پینے سے کتنا گھبرا رہے تھے زری اپنی گہری سبز آنکھوں کو عبدالقادر کے چہرے پر جمع کر بولی ہاں نشی کا پہلا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا عبدالقادر کچھ کھوئے کھوئے انداز میں بولا اچھا تو جناب کو وہ ساری باتیں یاد ہیں زرین خوشی سے بولی تم نے یہاں میکسیکن چکن کا آرڈر دیا تھا میں نے زرین حیرت سے بولی کمال ہے مجھے یہ بات یاد نہیں تھی تمہاری یاد داشت تو زبردست ہے ایکیو مجھے سب یاد ہے وہ سب پر زور دے کر بولا اچھا اور کیا کیا یاد ہے زرین نے دلچسپی سے دونوں کو ہنیاں میز پر ٹکا دیں اور ہاتھوں پر اپنا چہرہ سجا کر بیٹھ گی عبدالقادر نے کرسی کی پوش سے ٹیک لگائی اس کی نظریں کسی خلا میں تھیں زرین نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے ایک بار بھی اس کے سراپے کو نظر بھر کر نہیں دیکھا انسان اپنی بہت سی باتیں کبھی نہیں بھولتا خاص طور پر وہ باتیں جو اس کے زندگی میں پہلی بار اس کے وجود پر دستک دیتی ہیں پہلا حادثہ پہلی نادانی پہلا جھوٹ کالج کا پہلا دن پہلا نشہ پہلا سفر اور پہلی محبت وہ آپ کے زندگی میں یوں شامل ہو جاتے ہیں جیسے سانس کا آنا جانا آپ سانس لیتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر آپ ان باتوں کو کبھی نہیں بھولتے چاہے یاد کریں یا نہ کریں وہ سانسوں کی طرح آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں زریم احویت سے اس کی بات سن رہی تھی اچھا تو میرا مقام کیا تھا تمہاری یادوں میں پہلا حادثہ پہلی نادانی یا زری نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ دی تم میرا پہلا سچ تھی پہلا سچ اس کے بعد زندگی میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہا کہ کبھی کوئی سچ بھی میری زندگی میں شامل تھا زریم بے اختیار ہی اپنے سامنے بیٹھے پرسرات انسان کو دیکھ رہی تھی وہ چند ساتھ کے لیے کچھ بھی بول نہ سکی جی کیا لیں گے آپ اس وقت ویٹر نے آ کر مغدب انداز میں پوچھا زرین کسی جادوی کیفیت سے جاگ اٹھی اوہ ہاں دو میکسکن چیز چکن زرین نے عبدالقادر کی جانب دیکھ کر آرڈر دیا کیوں ٹھیک ہے نہیں میں کچھ دیسی کھانا چاہتا ہوں جیسے چکن دکھا ویٹ گرین ساوس وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے پھر میرے لیے بھی چکن دکھا زرین نے زرین بے اختیار ہی بولی اور تمہارے باقی فرنڈز کیسے ہیں بابی اور پاشا وہ تمہارا گئیں بابی تو امریکہ چلا گیا احمر البتہ یہاں لاہور میں ہی ہوتا ہے سوفیہ کی شادی ہو گئی ہے اور میں میں تمہارے سامنے ہوں اور پاشا عبدالقادر نارمل انداز میں بولا زرین نے جلدی سے میزوار پڑے گلاس سے گھونڈ بھرا بہت ہی سلو سرویس ہے اس ریسٹورانٹ کی وہ پہلی والی بات نہیں رہی اسی لمحے ویٹر کھانا میزوار پر سرو کر رہا تھا لاہور کی وہ اترتی ہوئی سردیوں کے سرد رات تھی عبدالقادر نے ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر اپنی جیکٹ کے زب کو بند کر لیا زرین کو سردی کی لہریں اپنے بازوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازوں کو تھام رکھا تھا ننی سی ناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی وہ جان بوجھ کر اپنی شاول اندر چھوڑ آئی تھی اس وقت وہ کسی قطعی سیچویشن کی امید میں اپنے بازوں کو سمیٹے ہوئی تھی تنگ آ کر اس نے جیدز کی جیب سے سگرٹ نکالا اور ایکیو کی جانے بڑھایا نہیں میں نے پینا چھوڑ دیا ہے میں ابھی کم پیتی ہوں کیوں ہی شوقیا کبھی کبھار ابھی اتنی تھنویں پینے کو جی چاہ رہا ہے زرین خفت سے وضاحت دیتے ہوئے بولی اور سگرٹ کو دوبارہ جیب میں رکھ دیا ہاں آج تھنویں بہت ہے ایک منٹ ٹھہرو زرین پورے امید نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی ابھی وہ اپنی جیکٹ کو اتار کر اس کے کندوں پر مگر زرین کی تبقہ کے برخلاف ایکیو ریسٹوران کے اندر چلا گیا اس کی شال اٹھا لیا لو یہ اہولو تم غالباً اندر بھول گئی تھی زرین شرمندگی کے ساتھ شال اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور پادل ناخواستہ اپنے گرد لپیٹ لی چیزوں کا صحیح استعمال ان کی اہمیت ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے مطلب زرین نے اپنی سبز آنکھوں کو اس پر جمع کر پوچھا مطلب یہ کہ اس سے پہلی یہ کرسی پر پڑا ہوا صرف ایک کپڑا تھا مگر اب تمہارے وجود کے گرد لپٹنے کے بعد یہ اس شل کی ماند ہو گیا ہے جس میں قیمتی موتی چھپا ہوتا ہے او گارڈ ایکیو پھر وہی مشکل باتیں زری مسنوی خفقی سے بولی ریسٹوران سے لوگ اب باہر آنا شروع ہو گئے تھے رات مزید گہری ہو رہی تھی اور اب دھوند اترنے لگی تھی دھونکی ہوئی روئی کی ماند دھوند نے پوری فضاء کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا دور سے آنے والی گاڑیاں لوگ امارتیں مادوم سے معلوم ہونے لگے تھے اوفو یہ فاغ اب تو ڈرائیو کرنا بڑا ہی دشوار ہو جائے گا زرین گہری دھوند کو دیکھ کر جھنجلائی ایکیو میں تو گاڑی یہاں لوگ کر رہی ہوں میں اس فاغ میں ڈرائیو نہیں کر سکتے پلیس مجھے میرے فلیٹ تک ڈراب کر دو زرین نے جلدی سے حکم صادر کیا عبدالقادر نے ایک نظر زرین کی جانب دیکھا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا زرین مسکراتے ہو اس کے پیچھے آئی تھی دھوند نے مسئلہ حل کر دیا ورنگ گاڑی کو خراب ثابت کرنا میرے لئے مسئلہ بن سکتا تھا زرین قدرت کی طرف سے ملنے والی اس مدد پر مسرور ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی عبدالقادر نے زرین کے لئے دروازہ کھولا زرین اٹھلاتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی عبدالقادر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی زرین تمہیں اپنی فرنڈ رائیونگ یاد ہے عبدالقادر کچھ اجنبی سے لہجے میں بولا اوہ مائی گاڈ ایک یو کتنی سٹوبیڈ حرکت کی تھی میں نے آج بھی سوچتی ہوں تو میری روح کام جاتی ہے مائی گاڈ کس قدر سلی تھی میں اگر تب زرین کے بعد بھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ عبدالقادر نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی زرین کو بہت زور سے جھٹکا لگا تھا ایک یو بی کیئر فل زری اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی ڈانٹ وری آئی ام کیئر فل یہ کہتے ہوئے عبدالقادر نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی ایک یو آر یو میڈ فوق کی وجہ سے پہلے ہی کچھ نظر نہیں آرہا زرین ڈری سے ہمیں گاڑی کی سیٹ کی پوشتے لگی ہوئی تھی مگر گاڑی کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی سپیڈو میٹر کی سوئی ساٹھ اسی اور اب سوہ کو بھی کراس کر چکی تھی ایک یو پلیز سلو ڈاؤن پلیز زری نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی مگر اس پر زری کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا گاڑی کی رفتار تیز سے تیز تیز تر اور اب تیز ترین ہو چکی تھی پلیز ایک یو سٹاپ دکار مگر گاڑی دھن کو چیٹی ہوئی آگے ہی آگے بھڑتی جا رہی تھی زری نے دہشت کی مارے آنکھیں بند کر لی اسے اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہونے لگی وہ اب چینک بھی نہیں پا رہی تھی اسے یوں لگا تھا جیسے وہ مر گئی ہے اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی تمہاری منزل آ گئی ہے عبدالقادر کی بہت پرسکون آواز زری کے کانوں تک آئی اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں وہ اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے تھی زری نے غصے سے عبدالقادر کی جانب دیکھا جو بڑے مطمئن انداز سے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا تمہارا دماغ حراب ہے پاگل ہو تم یہ کیا حرکت تھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو تم شاید مرنا چاہتے ہو بگر میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں زری غصے سے چلانے لگی میرا بھی ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں پھر اس بے وکفی کا مطلب تم سچ میں پاگل ہو ہاں ہے تو یہ پاگل پن بگر جانتی ہو زرین اس پاگل پن کے پیچھے گہرا انکشاف چھپا ہوا ہے جب آپ حقیقت کو جان جاتے ہیں تو آپ بے خوف بن جاتے ہیں نیڈر ہو جاتے ہیں اور یہ بے خوفی آپ کے اندر جنون پاگل پن کو پیدا کرتی ہے اور یہ جنون اور پاگل پن آپ کے اندر سے موت کا خوف بھی نکال دیتا ہے میں اب جان چکا ہوں کہ تم کیا جان گئے ہو ایکیو زرین خوف زدہ ہو کر بولی کچھ نہیں بس یہی کہ اب تمہیں جانا چاہیے زرین لرزتی ہوئے گاڑی سے اتری اور بھاگتے ہوئے بللنگ کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی عبدالقادر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تم نہیں سمجھو گی زرین ابھی نہیں عبدالقادر بڑھ بڑھایا اور گاڑی واپس موڑ لی میرا ڈائنگ روم میں داخل ہوئی تو عبدالقادر کافی کا مک لے کر کچن سے نکل رہا تھا میرا نے رسٹ واش پر نظر ڈالی صبح کے نو بج رہے تھے وہ جانتی تھیں کہ عبدالقادر رات کو بہت دیر سے آیا تھا وہ کہاں گیا تھا وہ یہ بھی جانتی تھیں ان کے خیال کے مطابق اسے اس وقت بستر میں ہونا چاہیے تھا دیر سے آنے اور خاص طور پر زرین سے ملاقات نے اسے جذبادی طور پر بے چین اور مذہمل تو کر دیا ہوگا ان کی سوچ کے مطابق اسے اس وقت بستر میں لیٹ کر یا تو زرین کے مطالق سوچ میں ڈوبا ہونا چاہیے تھا یا پھر نیند میں گم مگر آئیے ممی اسلام علیکم ہشاش بشاش سا عبدالقادر کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا ہیلو ہنی آپ بہت جلد اٹھ کے وہ بے یقینی سے عبدالقادر کو دیکھتے ہوئے بولی جلدی ممی میں تو روز اس سے بھی جلدی اٹھ جاتا ہوں آپ جانتی تو ہیں آج میں کوئی خاص جلدی تو نہیں اٹھا عبدالقادر اچھ ہمیے سے بولا اوہ وہ میرا مطلب ہے رات تم بہت دیر سے آئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ شاید تم عبدالقادر نے ان کے لئے کرسی کھسکائی وہ سوچتی کرسی پر بیٹھ گئی کیا لیں گے آپ فرائی یا آملیٹ میں بڑے مزے کے فرنچ آملیٹ بناتا ہوں چیز مشروم وید گارلک یہ خان ساما جی کہاں ہے وہ اس کی بات کاٹ کر بولی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے انہیں چھٹی دے دی ہے کیا وہ غصے سے چلائیں اوفو عبدالقادر تم ان لوگوں کو نہیں جانتے یہ سب ان کے بہانے ہوتے ہیں بس کام نہ کرنے کے بہت ہی کام چور قوم ہے یہ ممی دو دن کی بات ہے ویسے خان ساما جی ایسے نہیں ہے برسوں سے ہمارے گھر کا کام کر رہے ہیں بچپن سے میں انہیں وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا اوفو ہنی کوئی مفت میں یہاں کام نہیں کر رہے وہ برسوں سے سب سے زیادہ پے کرتی ہوں میں ان کو اور اگر ان کو ان کی اوقات میں نہ رکھو وہ تو سر پر چڑھاتے ہیں یہاں کی لیبر کلاس بہت ہی مطلبی اور ہٹ حرام ہوتی ہے اب تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھا کر فوراں چھٹی کر لی مجھ سے نہیں پوچھا وہ جانتے تھے کہ میں کبھی چھٹی نہیں دوں گی ناصر کو تم نے سکول میں بھیج دیا ہے خان ساما کو چھٹی دے دی ہے آپ کام کون کرے گا ڈانٹ فری ممی مجھے بتائیں میں کچن کے سب کام کر سکتا ہوں انگلینڈ میں میں سارے کام خود ہی کرتا تھا انفیکٹ وہاں پر تو لوگ زیادہ تر خود ہی کام کرتے ہیں باتھروم تک خود صاف کر لیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں یہ بیکار کے کام کرنے کی میں شکیل کو کہتی ہوں وہ ابھی کسی کا بندوبست کر دے گا بیرانے پر سے موبائل نکالا اور شکیل کو کسی خان ساما کے فوری انتظام کا آرڈر دیا عبدالقادر مسکراتے ہوئے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا ممی کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اب آپ خان ساما جی کو دیکھ لیں اگر ان کے کام کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ انہیں سب سے زیادہ کیوں پے کرتی ہیں اور اب ان کے دو دن نہ آنے سے آپ کس قدر پریشان ہو رہی ہیں تو پھر ہے نہ ان کے کام کی اہمیت بگر ہم ان کاموں کو معمولی سمجھ کر لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہم ان کو صحیح پے کرنے کے ساتھ ان کو عزت بھی دینی چاہیے بیرا نے خاموشی سے کافی کا مک ہوتوں سے لگا لیا تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے بزنس جوب سی ایس ایس کا امتحان تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم میں ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں میرا کو اچھو لگ گیا کافی کی تلخیہ ان کی زبان سے ہوتے ہوئے دماغ تک سرائیت کر گئی تھی ٹیچنگ وہ بڑ بڑائیں انہیں بے اختیار ہی نور عبد الرحمن یاد آگئی ٹیچنگ یہ بھی کوئی پروفیشن ہے ممی میرے خیال میں تو یہ دنیا کا سب سے نوبل سب سے بڑا پروفیشن ہے بلکہ اس کو پروفیشن کہنا زیادتی ہوگی یہ ایک مشن ہے ایک ایسا مشن جس کیلئے اللہ تعالی نے انبیاء کا انتخاب کیا دو یو نو ممی اس سے زیادہ عظیم کام تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا عبدالقادر میرے سے مگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا میرا کچھ دیر خاموش رہی وہ عبدالقادر کے ٹیچر بننے کا تجزیہ کر رہی تھی ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں اتنی زبدست پرائیویٹ یونیورسٹیز بن چکی ہیں اس میں پڑھانا واقعی اعزاد کی بات ہوتی ہے میرا کی بہن آج کل اسلامباد کی یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈراما ڈپارٹمنٹ کی ہیٹ تھیں لاکھوں میں تنخواہ پا رہی تھی ٹیچر کا سنتے ہی میرا کا ذہن فوراں نور عبدالرحمن کی جانب چلا گیا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں عبدالقادر آکسورٹ کا گریجویٹ ہے اس کا نور عبدالرحمن سے کیا مقابلہ وہ ایم اے اسلامیات تھیں اسلامیہ کالج کی پروفیسر انہوں نے سوچتے ہوئے سر چھٹکا ٹھیک ہے ہنی تمہارے بابا آئیں گے تو ان سے بات کروں گے ان کے بہت تعلقات ہیں تمہیں بڑی آسانی سے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ممی ابھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس کے لئے اہل نہیں ہوا ہوں کہ دوسروں کے صحیح رہنمائی کر سکوں میں ابھی کچھ اور پڑھنا کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس سلسلے میں بابا کی مدد یا ان کی سپارش کی ضرورت نہیں ہے اب مزید اور کیا پڑھنا ہے نو سال تم انگلینڈ میں کیا کرتے رہے ہو اب مزید وہ جنجلا کر بولی ممی میں مذہبی سکولر بننا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میرا کے ہاتھ سے کافی کا مک چھوٹ سے چھوٹ سے بچا انہوں نے مگ کو میز پر رکھ کر سر تھام لیا یومین مولوی یعنی مولا میرا کو یوں لگا ان کا سر ان دو لفظوں کی گونج میں چکرا کر رہ گیا ہے ممی آر یو اوکے وہ گھبرا کر ان کی جانے متوجہ ہوا ہاں یس آئی ایم اوکے بسرہ چکر آ گیا تھا ممی یو نیڈا بریک آپ بہت مصروف رہتی ہیں اسی لئے تھک جاتی ہیں وہ فکر مندی سے بولا ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو میرا تھکی تھکی آواز میں بولی عبدالقادر کے باتوں نے ان کے پورے وجود کو ناقابل بیان درد میں مبتلا کر دیا تھا ایسا درد جو میلو چلنے والا شخص اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی آرامدے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے ان کے پورے وجود میں ایسا ہی درد تھا لمبی مسافت تیہ کرنے والا درد منزل پر پہنچ کر بھی وہ درد وجود سے الگ نہیں ہو پا رہا تھا موبائل کی بیل مسلسل بجتی جا رہی تھی اس نے قسل بندی سے اپنے دائیں جانب پڑے ہوئے فون کو اٹھایا موبائل کی سکرین پر چمکتے نام نے اسے چوکر نہ کر دیا وہ اٹھ کر بیٹھ کی اور موبائل کان سے لگا لیا جی جی ٹھیک رہا ڈینر اتنی جلدی میں کیا کر سکتی ہوں ذرین چونچلا کر بولی دیکھو مجھے جلد کوئی نتیجہ چاہیے میں زیادہ وقت تمہیں نہیں دے سکتی میرا سکتی سے بولی وہ بہت عجیب اور مشکل ہو گیا ہے ان فیکٹ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں دیکھو تم جان بوجھ کر اس کام کو لمبا مت کرو میرا تمہارا ساتھ تمہارا تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے میں تمہیں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں دوں گی ان کے اندر بے سبری اور غصہ بھرا ہوا تھا ناشتے کی میز پر ہونے والے گفتگو کا غصہ وہ اب زرین پر اتار رہی تھی کمال ہے آپ میری پاس سمجھ ہی نہیں رہی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے سنو مسزرین آفریدی یہ کام آسان ہے یا مشکل تمہیں ہر حال میں جلد جلد اسے مکمل کرنا ہے ون تینگ مور مجھے کبھی بھی ڈیل کروس کرنے کی کوشش ڈبل کروس کرنے کی کوشش مت کرنا دو یو انڈرسٹینڈ وہ تنفر سے بولیں مسیس صدیقی آپ مجھے اس طرح آرڈر نہیں کر سکتی آپ کا بیٹا کوئی نوربل انسان نہیں ہے وہ پاگل ہے اور جنونی ہے you know he is mad مکمل پاگل ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی جادو کر کے اسے اپنا اسیر بنا لوں زرین تم تنا کر بولی